اس کے بعد کوئین یورین کو ماننے کا پلان بناتی ہے ایک آدمی آ کر یورین کو پکڑ لیتا ہے سیا یورین کا موبائل دیکھ لیتا ہے جو روم کے باہر پڑا ہوتا ہے وہ دروازہ کھل کر اندر آ جاتا ہے اور یورین کو ہسپیٹل لے جاتا ہے تب ہی وہاں سویان آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری گل فرنڈ ہے میں نے چاہتا کہ میسٹر شیا میری گل فرنڈ کا خیال رکھ یہ سنکر شیا یورین سے پوچھتا ہے کہ تم نے اپنا ریلیشنشپ کب کنفرم کیا یورین کہتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھی رہ سکتی ہوں شیا کہتا ہے ہاں کیونکہ تم کسی آدمی کے بنا نہیں رہ سکتی یہ سنکر شیان کو گستہ آ جاتا ہے اور وہ شیا کو مارنے لگتا ہے شیا کہتا ہے کہ میسٹر شیان کو شادی کرنے کی بہت جلدی ہے تاکہ وہ دوسروں کے بچے کو پال سکیں یہ سنکر یورین کہتی ہے کہ میرے اور میرے بچے کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تم یہاں سے چلے جاؤ یہ سنکر شیعہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد سویان یورین کو ایویڈنس بتاتا ہے کہ کوئین نے ہی یین کو مروایا تھا جس پر یورین کہتی ہے کہ کوئین اور یین کی تو کوئی دشمنی بھی نہیں تھی تب سویان اسے بتاتا ہے کہ دراصل وہ اس دن تمہیں مارنا چاہتی تھی بٹ تم اس دن ٹرافک میں فض گئی تھی یہ سنکر یورین رونے لگتی ہے اس کے بعد یورین اور سویان جا رہے ہوتے ہیں تب ہی کوئین گاڑی سے انہیں ہٹ کرتی ہے جس میں سویان کو چوٹ لگ جاتی ہے وہ اسے ہسپیٹل لے جاتے ہیں جہاں ڈاکٹر سویان کو بتاتے ہیں کہ اسے لنگ کینسر ہے اور وہ بس کچھ ہی معینوں کا مہمان ہے وہ اس بات کو کسی کو نہ بتانے کے لیے بولتا ہے اس کے بعد یورین شیعہ کو کوئین کی ساری سچائی بتا دیتی ہے وہ اسے ساری ایویڈنس دکھاتی ہے نیکس دن شیعہ ساری باتیں اپنی معام کو بتا دیتا ہے اور شیعہ کے آدمی کوئین کو پکڑ کر لے آتے ہیں اور یورین بھی وہاں سارے ایویڈنس کے ساتھ آ جاتی ہے وہ لوگ کوئین کو پلس کے حوالے کر دیتے ہیں نیکس ان میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ شیعہ یورین کو منانے کی کوشش کرتا ہے پٹ یورین کہتی ہے کہ اب ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں ہے مجھے جانے دو اب میرا بائی فرین ہے شیعہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو اور وہ اسے کس کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں پھر سے نیک ہونا چاہتا یورین کہتی ہے کہ تم بھول گئے تم نے اپنے ہاتھوں سے مجھے جیل بھیجاتا شیعہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے اور وہ یورین سے ایک اور چانس مانگنے لگتا ہے بٹ یورین نہیں مانتی اس کے بعد یورین کا پیرفیس سلتا ہے بٹ شیعہ اسے پکڑ لیتا ہے اس میں شیعہ کو چوٹ لگ جاتی ہے یورین شیعہ کے ہاتھ پر دوہ لگا رہی ہوتی ہے تب ہی ان دونوں کو حساس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں شیعہ پھر سے یورین سے ایک اور چانس مانگتا ہے اور یورین مان جاتی ہے نیکس ان میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ شیعہ کی عموم یورین کو شیعہ کو چھوڑنے کے لیے بولتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے پیٹ میں پل رہے کسی اور کی بچے کو کبھی نہیں اپنا سکتی اور وہ اسے چاٹا مارنے والی ہوتی ہے کہ شیعہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا ہے کہ مو باپ یہ کیا کر رہی ہیں کہتی ہے کہ تمہاری موم چاہتی ہے کہ میں تم سے الگ ہو جاؤں اور وہ میرے بچے کو بھی ایکسیپ نہیں کرنا چاہتی شیعہ یورین سے کہتا ہے کہ ابھی اس بچے کے آنے کا وقت نہیں ہے جب ہم شادی کر لیں گے تب ہم ہمارا خود کا بچہ کریں گے یہ سن کر یورین کو غصہ آ جاتا ہے وہ کہتی ہے اگر تم اس بچے کو پڑا نہیں کر سکتے تو میں خود اس بچے کو پال لوں گی مجھے تمہاری کوئی جرت نہیں ہے یہاں ہسپیٹل میں سویان کو یورین کا کول آتا ہے یورین سویان سے مننے کا بولتی ہے اس کے بعد سویان شیعہ کو کول کرتا ہے اور اسے مننے کے لیے بولاتا ہے سویان اسے بتاتا ہے کہ مجھے لنگ کینسر ہے اور میں زیادہ جندہ نہیں رہ پاؤں گا مرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم اور یورین پھر سے ایک ساتھ ہو جاؤ انہیں اس کے ساتھ کبھی ریلیشنشپ میں نئی تھا اور وہ بچہ بھی تمہارا ہے وہ ہمیشہ سے تم سے پیار کرتی ہے نیکسی میں پتہ چلتا ہے کہ یورین کی موم نے سوسائیڈ نہیں کیا تھا بلکہ انہیں کوئین کی موم نے مارا تھا یہ بات یورین بھی سن لیتی ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر جاتی ہے اور کوئین کی موم کو مارتی ہے اور اسے وہیں بالکنی پر لے آتی ہے اور کہتی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں تم نے میری موم کو مارا تھا اس کے بعد وہ اپنے فادر کی بھی اچھے سے کلاس لگاتی ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ نے اپنا مو اتنے سالوں تب بند کیوں رکھا اس کے بعد سوسائیڈ اپنی گھر فرنڈ کو بلانے یورین کے پاس لے آتا ہے جہاں سوسائیڈ کی گھر فرنڈ یورین سے کہتی ہے کہ وہ اب سوسائیڈ سے کبھی نہ ملے کیونکہ وہ اپروڈ جا رہے ہیں اور اب وہ وہیں رہیں گے اس کے بعد سوسائیڈ یورین کو شادی کے لئے پروپوس کرتا ہے نیکسین میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ یورین برائٹ کی ریس میں آ رہی ہوتی ہے تب ہی کوئین کی موم اس پر چاکو سے حملہ کر دیتی ہے وہ چاکو سوسائیڈ کو لگ جاتا ہے یورین سوسائیڈ سے کہتی ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا مجھے بچانے کے لئے تم اپروڈ کیوں نہیں گئے تم واپس نہیں آیا ہوتے تو یہ سب نہیں ہوتا تب سوسائیڈ اسے بتاتا ہے کہ مجھے لنگ کے انسر ہے اور میں ویسے بھی مرنے والا تھا میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد شیعہ اور یورین شادی کر لیتے ہیں اور ان کی ایک ڈوٹر بھی ہو جاتی ہے اور یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے